تمام بسم کی فعریفات وحدہ خلال آفций خائنات مالک عرض سما کے لئے ہیں اور نہ کیونکہ روہ و ضلوذ و سلاموں مستقی احلس و مقدس و حرس جن سلام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآلہی 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 مبارس وآلہی وآلہی وہ ذات مقدسہ مبارس وآلہی رب اللہ عزت نے جنہیں رحمت کائنات منا کر دے گا اور جن سے ذریعے تہلے کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا ضد بست کرنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیلت اور سوانے کا تصورہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ امام کائنات فخر موجودات رحمت اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی سیرت کا تصورہ کرتے ہوئے اور آپ کی سوانے پر مطبو کرتے ہوئے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پہنمبر اس کائنات میں کس مقصد کے لیے مبوض کیا جائے تھے اس لیے کہ اگر دعوتِ رسولِ حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہو تو پھر باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے پر بسترون اس کا کوئی محقل نظر نہیں آتا حق بات یہ ہے کہ اس عظیم اور جلیل القدر کا نمبر کی حقی کا دسترہ کرتے ہوئے یہ بات بھی جانی جائے کہ اس عظیم ترین شخصیت کو ان عظمتوں کا مالک کیوں کر بنایا اس لیے کہ محمد کریم علیہ السلام جب طلب منصبِ نبوت و امامت کا سرکران نہیں ہوئے تھے تب طلب آپ کی حیثیت دنیا میں ایک پاک پاک انسان کی تھی ایک ایسی تفریت تھی جو ایک خانس پانچے میں ڈھالی جس نے کبھی کسی کو دکھ نہ دیا ہو کبھی کسی کو تخلیف نہ پہنچائی ہو کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہو کبھی کسی پر ظلم اور صدم نہ ڈھایا ہو کبھی کسی کی خیبت نہ کی ہو کبھی کسی کی چگلی نہ کھائی ہو کبھی کسی پر تعمت اور اندام نہ لگایا ہو کسی پر کبھی بہتان پراشی نہ کی ہو اور جس شخصیت میں کبھی کسی کی امانت میں خیالت نہ کی ہو جس کے بعدے ہمیشہ پختار خچے ہو جس کی شرافت مسلمہ ہو جس کی حیاء کے چرچے ہو جس کی وفا کے تذکرے ہو یہ حیثیت کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبِ نبوت اور رسالت پر سرپراج ہونے سے تہلے اور یہاں تک آپ کی پورت کا تعلق ہے غارِ حرامِ جبرینِ عمیل کی آمد سے پہلے بھی آپ اندہائی خوبصورت ہیں لوگ آپ کے چہرہ و مبارک کی طرف آنکھ کھر کے دیکھنے کی ضرورت نہ کر سکتے ہیں آپ کی جلوے آپ کے رختار آپ کی بھوے آپ کی قامت آپ کی گفتار آپ کی یہ سب جیسے نبوت کے ملنے سے تہلے بھی کتی قدر خوبصورت تھی جس قدر میں منصبِ نبوت پر سرپراج ہونے کے بعد حقینہ جمیل لیکن امامت اور نبوت کے منصب پر سرپراج ہونے کے دات ایک ایسی چیز آپ کو ادا کی گئی جو پہلے آپ کے پاس موجود نہیں اور مجھے اس بات پر ہمیچہ ہی تاجت ہوتا ہے کہ ہم رحمتِ برامی علیہ السلام کی سیرت کا تکسرہ کرتے ہوئے آپ کی یاد مناتے ہوئے ان چیزوں کا تو محب ذکر کرتے ہیں جو پیغمبر اور نبیت بننے سے پہلے آپ کے اندر ہوتے ہیں لیکن جس چیز نے آپ کو دنیا میں نمائیا اور منباز دیا اور جس کی وجہ سے آپ کائنات کی امامت کو منصب پر سرپراج ہوئے ہم رحمتِ عالم علیہ السلام و السلام کی سیرت کا تکسرہ کرتے ہوئے اس چیز کا کبھی تکسرہ نہیں کرتے ہیں یہ حیرانگی کی بات ہے آپ جتنی بھی سیرت کی مجلسوں میں جمولیت کرنے ہیں آپ کی یاد میں بقا کی ہوئی محفنوں میں شامل ہونے ہیں آپ نبی محترم علیہ السلام کے تکرے اور آپ کے ذکر کے جتنے جنتے ہیں ان کو سننے آپ کو ان چیزوں کا ذکر کو ضرور ملے گا یہ چیزیں تو آپ کے سننے میں ضرور آئیں گی جو منصفِ نبوت پر سرپراد ہونے سے پہلے بھی آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ چیز جس نے آپ کو سنید المرکلین بنایا ہے وہ پرمان جس نے امامِ فلدِ آدم سہر آیا وہ اے رام جس کی وجہ سے آپ افضلین اور آخرین سے تاجدار قرار پائیں اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت سے نبوت سے تہلے بھی نبوت جناب بھی آپ خوبصیرت سے نبوت سے ملنے سے تیجتر بھی رسالت سے ملنے جناب بھی آپ پاک مات سے وحی کے اترنے سے تہلے بھی وحی کے اترنے کے مات بھی آپ باہیا باوقا صدق جود اور سخاہ کا پہ کر تھے قرآن پاک کی آیات کے نزول سے پیکھ کر بھی اور بعد میں بھی یہ ساری چیزیں مجھا ہے ان کا سرسرہ بہت اچھا اور مومنوں کے لئے اس میں بہت ضرق بہت سبق بڑا موئے گا لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ کونسی چیز تھی جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا تھا یہ سارے احساب جن کا ذکر ہم کرتے ہیں یہ محمد ابن عبداللہ کے احساب ہیں لیکن وہ چیز کیا کی جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنا دیا وہ وہ پہلان تھا آفنام سے ادا کیا ہوا وہ پرمان تھا جس کا اعلان نبی محترم علیہ السلام نے کوہِ صفاہ پر کھڑے ہو کر اپنے امام رشتداروں کو اور مکہ میں بسنے والے سارے طبیلوں کو مخاطب ہو کے کیا تھا اور وہ پیغام تھا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ لہوہو ایک اللہ کو پرفتار پر جائے یہ پرمان تھا جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنایا تھا اور جس وجہ سے یدین مکہ خادم النبیین اور سید المرسلین قرار پائے اس کا تذکرہ نہیں باقی ہر جیس کا تذکرہ موجود ہے اللہ کے مندو کبھی آپ یہ سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت کا تذکرہ باپ کی لفتار و بفتار کا ذکر آپ کے حسن و جمال کی باتیں آپ کی پاکیزگی اور طہارت کے واقعات یہ سارے ابن عبداللہ کے واقعات ہیں لیکن اللہ کی توحید کا تذکرہ یہ رسول اللہ ہونے کی علامت ہے یہ بات ہے محمد کریم علیہ السلام کی نمومت لیکن یہ بات کیونکہ بڑی جسوار اور جران مدرتی ہے ان لوگوں پر جن کی زندگیاں شرط کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی ہے جن کے رنوں پہ میں حیر اللہ کی عبادت رچی ہوئی ہے اس لیے اس کا تک ترہبہ مشکل نہیں لگا اور آپ جن کے لیے پہلے سارے سنسروں کی کوئی مکہ کوئی تکلیف نہ کی ان کو ان سے کوئی اصطلاف نہ تھا وہ بھی کہتے تھے یہ صادق الباب ہے انہوں نے لقب دے رکھا تھا حمین تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے شرم و حیاء کا کوئی تیتر اس سے بڑا نہیں بیٹھا ہے یہ ان کی بات ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک اس قدر شرمیلے ہیں کہ کمواری نرکیاں بھی اتنی شرمیلی نہیں ہوتی ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چالیس سال کی طویل مدت میں کبھی آمیرہ کے بیٹے کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا یہ وہ کہتے تھے کہ مکہ کی سرزمین نے عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ خودصورت انسان کا جہرہ نہیں دیکھا یہ وہ کہتے تھے یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جن کو وہ لوگ بھی مان دیکھے جنہوں نے نبی پر پتھر پھینکے نبی پر کوراں کرتک کے دھیر پھینکے نبی کے راستے میں کرتے بچھائے نبی کے لیے جھوٹ بگو کرنا مشکل میں نہ بھی وہ بات کہ سارے پتانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے حیرانگی کی بات ہے آج ہم بھی ان باتوں کے ذکر کو تو بڑی صحابت کی بات سمجھتے ہیں جن کے تکرے سے پرائش اور کپار مکہ کو بھی تکریف نہ ہوگی اور وہ چیز جو انہیں گرہ قدرتی تھی وہ ہمیں بھی بڑی گرہ قدرت تھی ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی سے کوئی اختیرات نہ تھا پاکت میں ایک دفعہ دارن لدوہ میں اجلاس ہوا مکہ کے سارے نبی کے بغانے بھی تکے ہوئے سارے چودری میٹرہ پیشے کہنے لگے کوئی ایسی چیز تلاش کرو جس سے محمد کریم کو بدنام کیا جا سکے بڑے نوروں کی گھر کے بعد سب نے یقلبان ہو کر کہا کہ کیا تلاش کریں ہمیں اس کے دامن پہ کوئی دار نظر آتا ہی نہیں ہے یہ بات ان کے حابی مطل مجھ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت سے پہلے ان میں سے ایک ایک کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا مَا جَا تَقُونُوا نَفِيَا میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے سب نے یقلبان ہو کر کہا تھا مَا جَرَّدْ نَاكَ اِلَّا کیا کہے جب سے کجھے دیکھا ہے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا یہ ان کی رائے ہم بھی سارا جو ان باتوں کے ذکر پہ لگاتے ہیں جو کفار کے برمیان بھی مسلمہ تھی اور نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرنے کی ضرورت ہے تو اس اعلان کے بیان کرنے کی ضرورت ہے جس اعلان میں محمد ابن عبداللہ کا محمد الرسول اللہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اعلان کیا تھا قولو لا الہ کہو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں کوئی نہیں وہ عرب سے الہ کا مانع اور مقروم سمجھتے تھے جانتے تھے الہ اس کو کہتے ہیں اسی لیے ادھر آپ کی زبان اپنے سے باپ نکلی ادھر پاری پر کرنے والے نبی کو گالیاں دینے لگ رہے ہیں سگا جکا اپنے باپ کا سگا بھائی سب سے پہلے بولا ادھر پاری پر کرنے والے نبی کو بھائی ادھر پر کرنے والے نبی کو بھائی کہ آپ نے ہمیں اس بات کے لئے بلایا ہے سیرت کے ان پہلوں سے کوئی خلاف نہیں کسی بات سے کوئی تقلیب نہیں کسی بات سے کوئی جھگڑا نہیں جھگیاں پیدا ہوا تو لا الہ الا اللہ کہنے پہنے پہنے بھی قدرت رکھتا ہے الا اس کو کہتے ہیں جو موت و حیات کا بالک ہوتا ہے الا اس کو کہتے ہیں کہ رزق دینا اور رزق لینا کس کے ہاتھ سے ہوتا ہے الا اس کو کہتے ہیں جو فاظی الحاجات ہوتا ہے حال المشکرات ہوتا ہے اس لئے صرف اتنی سی بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت میں قبر رہتا ہوتا ہے اور آج آج بھی بات ہوئی جنے کسی کو نبی کے خوبصورت کہنے پر کوئی اتران نہیں نبی کی سچائی کے کسکرے پر کوئی اختلاف نہیں نبی کی خوشبتاری پر کوئی اختلاف نہیں اختلاف ہے تو اس قرمانِ خدا پر ہے جس قرمان نے نبی یہ قائلات کو رسالت کے منصف پر تربراہ دیا تھا کیوں اس اعلام کے وہ دبانداریاں ٹوٹتی ہیں جنہیں لوگوں کو لوٹنے کے لئے اس دوار میں رکھا روٹی اس نے چوٹ پڑتی ہے لوٹ کچھوٹ چھوڑنا پڑتی ہے سستی جنت اس نے کنارہ تشریف پیار کرنا پڑتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ گے ان چوٹے خداوں کی دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے وہ دکانیں جو کافروں کے گھروں کے پاس نہیں بلکہ مومنوں کے محلوں میں کھلی تھی ہیں اللہ اکھر بے آباد مجدِ مرسی یا خواہِ کے نمازی درش ہے اور غیر اللہ کے اکھرے آباد کیونکہ خود میں ایک دن کی حاضری سے ساری زندگی کے گناہ باپ ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ بند کسنا تیسے آج مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی ناخشکوار بن گیا ہے جتنا کل تک غیر مسلموں کے لیے ناخشکوار تھا لا الہ الا اللہ کی زندگی حکمرات بھی اس کو برداشت نہیں کرتے پیر فقیر بھی اس کو برداشت نہیں کرتے ملہ اور خطیب بھی اس کو برداشت نہیں کرتے کیوں کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب کے باپ غیرِ خدا کے اچھے کائم نہیں رہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا اصلاح جو دیرہ برس تک جاری رہا اور پھر آپ کی اس دنیا سے تشریف میں جانے کے بعد بھی آج تک جاری ہے وہ شیر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اور وہ محمد الرسول اللہ ماننے کے لئے تیار تھے قرآن کہتا ہے قرآن وہ محمد الرسول اللہ ماننے کے لئے لا الہ الا اللہ بھی مانتے ہیں یہ مشکل تھے یہ سلامِ مجید ساتھ و قیرہ اللہ کا ارشاد وَلَا قَدْ مَعْلَمْ اَمَّهُمْ لَا يُقَذِبُونَكْ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَایَا فِاللَّهِ يَجْحَدُونَ اے میرے نبی ہم جانتے ہیں یہ تیری تقذیب نہیں کرتے رب کی توحید ماننے کے لئے تیار تھے تجھ کو ماننے کے لئے تیار تھے وَلَا قَدْ نَعْلَمْ اَمَّهُمْ لَا يُقَذِبُونَكْ لَفْزِ تَجْمَا اَرْحَلْ وَقَدْ تَحْدِیسَ ہم جانتے ہیں یہ تیری تقذیب نہیں کرتے تجھ کو نہیں جتلا دے لیکن تقریب میں اللہ کی توحید کے پاس دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ کی توحید مان لیں ان چھوٹے چھوٹے خداوں کو کیا کریں جن کو ہم نے آپ دینوں میں بال رکھا سارا اضطلاف اس اعلان اور اس فرمان پر کام جس فرمان کے ذریعے ابن عبداللہ رسول اللہ بنائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم شہران جی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کی یاد میں دن مناتا ہے تو بادشاہ آپ سے وہ محبت نہ اظہار کرے لیکن اس فرمان کو کو یاد کر رہا اس کے لئے تکلیف بے ہو جائے جس فرمان کی روح سے بادشاہ کی بادشاہت وجود میں آئی تھی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جار کی علامت ہے یہ محبت کی علامت ہے کہ رسول سے تو پیار ہے اور جس فرمان کی روح سے رسالت ملی ہے اس سے دشمنی ہے لوگوں یاد رکھو کائرات کے اندر جسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اللہ کی تعبیر کی اہمیت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دیارہ بات تک کسی ایک اعلام کو بار بار اپنی قوم کے سامنے نبرایا ہے دوسری کسی بات تک دیارہ سال تک کام کو ایک ہی درسے تریجے قولو لا الہ الا اللہ لوگوں رہے اللہ کے سامنے سن جکانے سے باگ آجو اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھولی بیرانے سے رک جاؤ غنا کے سامنے کسی کو مالک و مختار نہ سنجھو موت و حیات کا مالک مانو تو اکیلے اللہ کو مانو نبرا نقصد اکیلے اور جب یہ اقیدہ کتا ہو جائے گا پھر سوال بھی کروگے تو اکیلے اللہ سے کروگے جب کس کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں تو سوال دوسر ہے کہ کیسے بھی ہے آج بردسمتی کی بات ہے کہ جسے ایک سبق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا عباس تک نہرایا تھا اسی سبق کو آپ کی قوم فراموش کرنے کی آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر رہتا محلود ہوتا ہے کہ سارے اختیارات اوروں کے پاس ہیں رب کے جمعات تو کچھ بھی نہیں رہا ہے اور یاروں نے تو کہہ بھی دیا ہے اللہ کے پلے میں تو عیدہ صلاح ہے کیا کچھ بھی نہیں ماغ اللہ اللہ کو ہم نے بالکل محتل پر کرتا اور خلا والدعالم نے کہا کہا مَا اَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِمْ اِلَّا نُوْحِ جِلَيْهِ اَلَّهُ لَا الْاَا الْاَا اِلَّا اَلَا فَابُدُونَ اے میرے پرور ہم نے آپ سے پہلے جھتیاں رسول بھیجے ان کو ایک ہی بیغام دے کر بھیجا اور وہ بیغام یہ تھا کہ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں ہے اور کوئی بیغام مَا اَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ اور پھر اللہ نے ایک ایک قد نام لے کے بکلانا فرمایا بَلَقَدَرْتَنَّا نُوْحَ مِلَا قَوْمِ فَقَالَ اَلَا قَوْمِ مَا اَلَا قَالَ اَلَا قَالَ خود اپنے آخری روی کا تذکنا کیا موسیقی 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 موسیقی